بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں فازیہ بابر میں اپنے فضائیہ کھوکنگ اٹھ گارڈنگ چینل پر آپ سب کو خوش رام دید کہتی ہوں ویورز آپ کو ویڈیو دیکھ کے پتہ چلی گیا ہوگا کہ آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں کالے چنے کالے چنے ہر گھر میں بنائے جاتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے بنائے جاتے ہیں میں اپنے طریقے سے آپ کو آج بنانا سکھاؤں گی یہ میری سپیشل ریسیپی ہے یہ جب چنے بنتے ہیں جب ان کو گون رہے ہوتے ہیں تو برکل ایسے سمیل آرہی ہوتے ہیں پورے گھر میں کہ جیسے کوئی پائے بن رہے ہیں تو آج ہم بتائیں گے کہ ایسی کیا اس کے اندر ریسیپی یہ کیسی ریسیپی اور اس کے اندر ایسا کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کالے چنے نہیں پائے بن رہے ہیں اچھا انگریڈنس ہو وہی ہیں جو ہر دھر میں آپ یوز کرتے ہوں گے تو بہت سمپل سے انگریڈنس ہیں اور بہت ہی سمپل سی ریسیپی ہے بہت ایسی ریسیپی ہے کوئی پچی بھی اٹھ کے جو پہلی دفعہ بنا رہی ہے وہ بھی بنا سکتی ہے لیکن تھوڑا سا میتھرڈ چیز ہے وہ میں آپ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سب سے پہلے ہی میں نے کیا 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 ہے کہ میں نے ان کو رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا جتنے یہ چنے چار سو گرام چنے تھے تو میں نے بھر کے اس کو پانی لگا کے تو اس کو بھگو دیا ساری رات یہ بھیگے رہے اور پھر اس کے بعد میں نے ابھی اس کا پانی نے چوڑا ہے اور اس کو ایک چھٹکی میٹھا سوڈا لگا کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تو دوسری طرف میں نے کیا کیا ہے میں نے یہاں پہ دو بڑے پیاس تھے چار سو گرام چنے دو بڑے پیاز تھے بریق سلائس کر لیے دو بڑے ٹماتر تھے بریق سلائس کر لیے اور تقریباً سات عدد میرے پاس لیسن کے چوے تھے وہ میں نے مطلب چھیل کے اس میں ڈال دیئے اور تین بڑی ہری مرچیں تھیں وہ میں نے کٹ کے اس میں ڈال دیئے اچھا مسالے جو اس میں گئے ہیں وہ ہے ایک کھانے کا چمچ نمک ہے ایک کھانے کا چمچ لال مرچ پاورڈر ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ سوکھا دھنیا پاورڈر ہے اور آدھا کھانے کا چمچ اس میں ہل دی گئی ہے تو ادرک نہیں میں نے اس میں ڈالا تو ادرک ہم بعد میں ڈالیں گے جب یہ ہم نے اس کو بھوننا ہے تب ہم ادرک ڈالیں گے اور یہ ہی ایک کہہ لیں کہ میجک ہے اس کا جس جو آپ کو سمیل لائے گی کہ جیسے آپ چنے نہیں بنا رہے پائے بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے پیاز کو گلنے کے لیے رکھ دیا ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں جیسے ہی پیاز یہ گلتا ہے ہم چنے جو ہیں یہ ہمارے پاس جو میٹھا سوڈا لگا کے ہم نے رکھے میں ہیں یہ ہم کھلے پانی سے کھنگال لیں گے اور ان چنوں کو اس پیاز والی امیزے میں ڈال کے تھوڑا سا پانی اور اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے چڑھا دیں گے اچھا میں کیا کروں گی میں تو اس کو پریشر لگاؤں گی پریشر لگا کے میں اس کو یعنی کہ ان چنوں کو گلا لوں گی پریشر کے ساتھ بھی تقریباً یہ ایک گھنٹا لے لیتے ہیں ایک گھنٹا پونہ گھنٹا لگ جاتا ہے ان کو گلانے کے لیے تو آپ نے اگر پریشر نہیں لگانا تو یہ صبح ہی آپ چھڑھا دیں اس کو پانی زیادہ ڈال کے تو جیسے یہ مطلب پک جائیں گے گل جائیں گے تو اس کے بعد پانی پوش کر کے اس کو آئل ڈال کے پھون لینا آئل اور درک ڈال کے پھون لینا تو چلیے آپ ہمارے ساتھ بنی رہی ہے پھر اگلا سٹیپ ہم آپ کو بتاتے کہ کیا کرنا ہے پیاز جو ہے وہ گل چکا ہے اب اس میں یہ پانی ہم ڈال دیں گے چانے ہم نے دھولیے تھے میٹھا سوڈا لگا کے رکھا تھا تو اب بعد میں اس کو اچھی طرح کھلے پانی سے کھنگال لی ہے دھولی ہے تو اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور اس کو پریشر لگا دیں گے ایک جگ بھر کے میں اس میں ڈال چکی ہوں مجھے اتنا پانی چاہیے تقریباً ڈیڑھ سے دو لیٹر میں نے اس میں پانی ڈال دیا اب اس کو میں پریشر لگا دوں گی اور تقریباً یادہ پونہ گھنٹہ ایسے ہی پریشر میں پکتے رہیں گے گل جائیں گے پانی اس کا کشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو آئل ڈال کے پھونے چلنے گل چکے ہیں پانی بھی کشک ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں پیاز مارٹر وغیرہ سب میش ہو چکے ہیں ایک گھنٹہ میں نے پریشر لگایا ہے تو یہ اب پوری طرح سے اس کا پانی بھی کشک ہو گیا اور یہ گل بھی چکے ہیں اب ٹائم ہے اس میں آئل ڈال رہی کا آئل ڈال کرتے ہیں تقریباً ایک کپ جو آئل ہے یہ بھر کے اس میں جائے گا آئل ہم نے ڈال دیا اس کو تھوڑا سا مکس کریں تقریباً ایک منٹ آپ نے اس کو ایسے ہی آئل کے ساتھ بھوننا ہے آئل کے ساتھ بھونتا بھی ایک منٹ ہو گیا ہے اب ٹائم ہے اس میں میجک ایڈ کرنے کا تو سب سے پہلے تو یہ ادرک ہے جو میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے یہ تقریباً پچاس گرام ہے پچاس گرام ادرک ہے جو میں نے پیس کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ بھر کے اب اس میں جو جائے گا وہ ہے میجک مسالہ یہ دیکھیں وہ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے کہ یہ ہاپ چمچ آپ نے کھانے کا لینا ہے سوکھا دھنیا ثابت اور ہاپ کھانے کا چمچ اس میں آپ نے لینا ہے زیرا ثابت ان دونوں کو بغیر آئل کے طوے پر بھون لینا ہے جب یہ اچھا سا اروما آنے لگے ان کا بھونتے ہوئے اور اچھی سی سمیل آنے لگے تو آپ نے اس کو چولے سے ہٹا لینا ہے اور اس کو پیس لینا ہے تو یہ میں نے پیس کے رکھا گیا اب یہ اس میں چلا جائے گا اب اس کو آپ نے بہت اچھے سے ہلکی آنچ پر بھوننا ہے کم مس کم کم مس کم 10 سے 15 منٹ زیادہ ٹائم ہو جائے بھونتے ہوئے کم نہ ہو اس سے تو آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے یقین کریں کہ جیسے جیسے بھونتا جائے گا بلکل اس کی سمیل جو ہے وہ ایسے لگے گی جیسے پائے پک رہے ہیں گھر میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ یہ میں بنا رہی ہوتی ہوں تو باہر سے کوئی آئے میرے پچے آئے ہیں میرے ہسپرن آئے تو آکے پوچھتے ہیں کیا پائے بن رہے ہیں تو وہ چنے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھی سی سمیل اس کی آنے لگ گئی ہے جتنا آپ اس کو بھونیں گے آنچ میں اس کی ہلکی کر دوں گی یہ دیکھیں ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو بھوننا ہے اور چمچ جو ہے وہ آپ نے وقتن پر وقتن چلاتے رہنا ہے اس کو ایسے چولے پہ چھوڑ کے کوئی اور کام نہیں شروع کر دینا کیونکہ اس میں پانی کم ہے اور اس کا جو مسالہ ہے وہ نیچے لگنے کا ڈر ہوتا ہے تو اتنا بھوننا ہے کہ یہ مسالہ جو ہے وہ آئل چھوڑ دے آئل اوپر آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کا جو یہ چنے ہیں یہ بلکل تیار ہیں پانی لگانے کیلئے بھون چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بنیے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہم اس کو بھونتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کتنے منٹ ہم نے اس کو بھوننا اور پھر اس کی شکل دکھاتے ہیں اور نیکس سٹپ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کریں چنے بھونتے ہوئے مجھے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہوگ چکے ہیں بہت اچھے سے بھون چکے ہیں ان کی سمیل بہت اچھی ہاری ہے اب ٹائم ہے اس میں پانی ایڈ کرنے گا تو یہ میں پانی ایڈ کر دوں گی پانی ایڈ کر دیا ہے اب اس کو تھوڑی سی آنچ تیز کر کے اس کو بوائل کرنا ہے جیسے یہ اس کو ابال آ جائے تو آپ نے اس کی آنچ میریم کر دینی ہے پانی ایڈ کر دینی ہے پانی ایڈ کر دینی ہے پانی اینکمہ پھر ہلکی دم Hof لی آگ پر پیکزا پ Vehicle ۔ огizo جتنے پھر ہٹا ہوئے پھر ہلکی دم و task پ ذا ہلکی دام والی بالوج Ж کی تو یہ اتنا ہی اس کا جو ٹیسٹ ہے اور ڈیویل پھو گا یہ اس کو اپلتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ اپلنا شروع ہو گیا آج میں نے اب اس کی ہلکی کر دی ہے اب اس کے بعد میں اس کو دم بھلی آکے پکا ہونے اب اس میں ٹائم ہے کچھ اور چیزیں اٹ کرنے کا یہ نمک میں نے چیک کیا تھا میں نے ایک کھانے کا چمچ اس میں پہرے نمک ڈالا تھا تو نمک مجھے تھوڑا ہلکا لگ رہا تھا تو میں نے آدھا کھانے کا چمچ اور ڈال دی ہے ویسے آپ اکورڈنگ ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کے دھر میں کھایا جاتا ہے ویسے ہی ڈالیں یہ دیکھیں یہ اب اس میں جائے گا ہرا دھنیا اور اس کے علاوہ یہ ہری مرچیں میرے پاس یہ میرے جو گھر کی مرچیں ہیں جو میں نے گروہ کی ہیں میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ضرور ڈالوں گی آپ ضرور دیکھئے گا یہ وہ ہری مرچیں ہیں تھوڑی چھوٹی ہیں باریک ہیں اس لیے میں یہ چار اس میں ایڈ کر رہی ہوں بہت اچھا فلیور اس کا آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس میں چلی گی اور ہاف چائے کا چمچ اس میں گرم مسالہ کلا جائے گا اچھا اب کیا ہے اب آپ نے اس کو بلکل ہلکی آنچ پر جو دمبلی آنچ دیکھنا اس پر پکانا ہے اچھا میں نے اس کی کر دی ہے اور یہ پکڑا ہے اور اس کو اب میں ڈھککن دے کے پکاؤں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ یہی پکتا رہے گا تو اور اچھے سے اس کا جو شورپہ ہے تیار ہو جگا ہلکی آنچ پر آپ آدھا گھنٹا بھی اس کو رکھیں تو کوئی حرچ نہیں ہے تو پھر آدھے گھنٹے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کٹتے ہیں شورپے کو پکتے ہوئے تقریباً تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا ہے اب ٹائم ہے اس کو ڈش آؤٹ کرنے کا ویسے ہی میں اسی دمبلی آنچ پر یہ دیکھیں اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دوں گی جب تک ہم لوگوں مطلب ہم لوگوں نے کھانا نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا جو چنوں کا اثر ہے جتنے ہی اگلیں گے اور مزید تو اس کا اور اچھا سا شورپے کا ڈویلپ ہوگا تو میں پھل حال آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہی ہوں دیکھئے اس کا جو شورپا ہے یہ ہی پینے والا ہوتا ہے بہت اس میں انرجی ہوتی ہے شورپے میں بہت طاقت دیتا ہے جسم کو دیکھیں ہم اس کو ڈش آؤٹ کر چکے ہیں اوکے جی چنے کا جو شورپا ہے کالے چنے جو شورپا بنایا ہے بلکل ریڈی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گھر میں اور پھر بتائیے گا کہ کیسی بنی آپ کی یہ ریسیپی تو بلکل اسی طریقے سے بنائیے گا پھر بتائیے گا گھر والوں نے کیا کہا تو ویورز میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کروانے کے لیے اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کیجئے میری ویڈیوز جو ہیں چینل کی اس کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری ان ریسیپی سے ان ویڈیو سے لطف اندوس ہو سکیں محضوظ ہو سکیں تو جو میرے نیو ویورز پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بلو آئیکن بیل ہے اس کو ہٹ کر لیجئے تاکہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو ضرور جو اگر کوئی آپ کا کوئی کوئی بات نہیں سمجھ آرہی ریسیپی کے بارے میں یا کوئی آپ کی فرمائش ہے کچھ آپ بنوانا چاہتے ہیں کچھ نیا تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں مجھے میسج کر دیا کریں کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیا کریں تو میں پوری کوشش کروں ہی کہ اس کو میں بناوں اور مجھے آپ کی کمنٹس کا شدہ سے انتظار رہتا ہے تو آپ ضرور ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں تو چلیے ویورز پھر کسی دن کسی نئی ریسیپی کے ساتھ یا نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اپنی ہوس فوزیہ باور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ